ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہاو ٹو چینج نیم ان ایس بی آئی بینک اکاؤنٹ ایس بی آئی بینک میں آپ کو اپنا نیم چینج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کو یہاں پہ تین آپشن بتاؤں گا جہاں پہ تین الگ جگہ سے آپ اپنا نیم چینج کر سکتے ہو تو ویڈیو انٹرک دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا پہلا آپشن آپ کو جی میل کے طرح بتاؤں گا تو جی میل آپ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی وہی پروسس فالو کرنا ہے سب سے پہلے دوستو یہاں پہ آپ کو نیم کا کولم لکھنا ہے اور اس میں آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے پرانا والا پھر آپ کو نیو نیم لکھنا ہے اور نیو نیم میں آپ کو وہ نام لکھنا ہے جو آپ چینج کرنا چاہتے ہو یا پھر اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سپیس دے کے نمبر کا کولم لکھنا ہے اور نمبر کے کولم میں آپ کو اپنا ریجسٹر موبائل نمبر ڈال دینا ہے پھر آپ کو یہاں پہ سب سے لاش میں ریکویسٹ کا کولم لکھنا ہے ریکویسٹ کے کولم میں بتانا چاہتا ہوں دوستو جو میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں وہی آپ کو بھی سیم ٹو سیم یہاں پہ کاپی کر کے لکھ لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک دم easy اور simple language میں لکھا ہے جو ہر کسی کے سمجھ میں آئے گا تو یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے please change my name in sbi bank account یہ لکھنے کے بعد آپ کو اوپر subject کا column دکھے گا تو وہاں پہ ہم کو لکھنا ہے name update request in sbi bank یہاں پہ اگر آپ اپنے bank کا نام mention نہیں کریں گے تو بھی چلے گا کیونکہ ہم نے already request کے column میں bank کا نام mention کیا ہوا ہے پھر آپ کو سب سے last میں sbi bank کی gmail id داننا ہے وہ آپ کو official website سے مل جائے گی اور sbi کے app سے بھی مل جائے گی تو وہاں سے gmail id copy کرنا ہے یہاں پہ paste کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا email اچھے طریقے سے check کر لینا ہے جو بھی یہاں پہ آپ نے لکھا ہے وہ proper اور correct ہونا چاہیے کوئی بھی spelling mistake نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے email میں mistake ہوگی تو آپ کی request نہیں accept ہوگی اور آپ کا name change نہیں ہو پائے گا تو دوستو یہاں پہ سب check کرنے کے بعد آپ کو اپنا email send کر دینا ہے sbi bank کو اس کے بعد آپ کو wait کرنا ہے 10-15 minute کے بعد آپ کو reply آ جائے گا کہ آپ کی request accept ہو چکی ہے اور 48 hours کے بعد آپ کا جو name ہے وہ change ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا پہلا option اب بات کرتے ہیں second option کی یہاں پہ آپ کو اپنے bank کے branch میں جانا ہے اور آپ کو name change کا form ملے گا وہ form لے کے ساری information آپ کو اس میں fill up کرنا ہے اور submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد آپ کو 7-8 working days کا time دیا جاتا ہے اور وہ time period میں آپ کا name change ہو کے مل جائے گا اب بات کرتے ہیں third option کی تو یہاں پہ آپ کو اپنے bank کے customer care یا پھر toll free number پہ call کرنا ہے اپنے register mobile number سے اور وہاں سے آپ procedure پوچھ سکتے ہیں name change کا اور وہاں سے بھی آپ اپنی problem کو solve کروا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو تین الگ الگ option میں نے بتایا ہے جو option آپ کو easy اور better لگتا ہے وہاں سے آپ اپنا name change کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور helpful لگی تو لائک کرنا comment box میں comment کر کے مجھے بتانا کہ آپ کا name change ہوا یعنی اور دوستو چینل کو میرے subscribe کر دینا اوکے بائے